ٹارک کے فارمولے میں f cos theta لگائیں گے یا f sin theta لگائیں گے یہ کیسے گیس کرنا ہے آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا جو ہمارے پاس اب سب سے پہلی یہ بات کر لیں کہ f اور r میں ہمیشہ جو angle لینا ہے آپ نے وہ tails کے درمیان ہونا چاہیے angle یا heads کے درمیان angle ہونا چاہیے تو آپ سیدھا سیدھا angle لے لیں گے یہ اس طرح angle دیا ہو تو پھر sin theta cos theta confusion ہی پیدا نہیں ہوگی لیکن اگر یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا head ہے اور اس کی tail ہے تو یہاں پہ کونسا angle cos theta use کریں گے sin theta تو اس کے لئے آپ کو force force کو component میں convert کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں یہاں force ہے force کو اس کے component میں convert کرنے کے لئے آپ نے اس کی tail اور head سے دو ایسی لائنز جا کرنی ہے sorry یہ اوپر کوئی ہوگا tail اور head سے دو ایسی لائنز جا کرنی ہے جن کے درمیان angle 90 ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے درمیان angle 90 یہ force f یہ fx یہ fy یہ theta جو دیا ہو theta کے ساتھ والی جو ہوگی وہ cos theta fx مطلب اور theta کے جو سامنے والی ہوگی وہ fy مطلب fsin theta اگر force اس نے ادھر کو دی ہو تو اس کی resolution کیسے کریں گے tail سے line draw کرنی ہے اور head سے line draw کرنی ہے جن کے درمیان angle 90 ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 90 یہ اس نے angle دیا ہوگا angle کے ساتھ والی یہ fx مطلب f cos theta تو یہاں پہ اس نے جو force دی ہے اس کی resolution کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں tail سے line draw کرنی ہے اور ایک head head سے line draw کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان angle 90 ہے یہ force کے دو component بن گئے جو theta کے ساتھ والا یہ والا یہ fx مطلب f cos theta theta کے سامنے والا fy مطلب fsin theta تو ہم جانتے ہیں کہ torque میں force کا وہ component حصہ لیتا ہے جو مومنٹ آرم کے پرپینڈکولر ہو تو یہاں پہ fx cos theta ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹی پیرلل ہے مومنٹ آرم کے لیکن جو fsin theta ہے وہ اس کے پرپینڈکولر ہے مومنٹ آرم کے تو یہاں پہ ہم لیں گے f sin theta یہاں پہ لیں گے tau is equal to f multiplied by r تو یہاں پہ ہم لیں گے f r sin theta اب یہاں پہ اس نے angle دیا ہوگا 30 تو f sin theta تو 1 over 2 کو force کے ساتھ multiply کر دیں گے تو وہ اس کا component آ جائے گا لیکن اگر اس نے یہ angle vertical کے ساتھ دیا ہو میں نے تو horizontal کے ساتھ angle 30 دیا ہے لیکن اگر اس نے angle vertical کے ساتھ دیا ہو یہ والا angle دیا ہوتا تو ہم یہ والا angle consider کرتے 90 minus theta اگلی example میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اگلی question ہے یہ دیکھیں اس سے آپ کو اور clear ہو جائے گا میں نے پہلے ہی آپ کو پتایا تھا کہ f اور r میں جو angle ہوتا ہے وہ tails یہاں heads کے درمیان ہوتا ہے یہاں head head کے ساتھ join ہے تو یہ ہی angle لیں گے اس نے یہ angle دیا ہے theta تو ہم نے یہ والا angle لینا ہے جو tails کے درمیان ہے جو sorry heads کے درمیان ہے وہ والا angle لیں گے تو یہ theta ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 90 minus theta تو اس کے مطابق آگے آپ calculation کر لیں گے سانی سے تو یہ دیکھیں آپ نے resolution کر کے کرنا ہو تو کیسے کریں گے اس کی tail سے ایک لائن ڈرا کریں گے اس کی tail سے ایک لائن ڈرا کریں گے اور ایک لائن اس کے head سے ایسے ڈرا کریں گے کہ دونوں کے درمیان angle 90 ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان angle 90 ہے ہمیں یہ والا angle دیا گیا ہے ہمیں یہ والا angle دیا گیا ہے یہ والا angle کتنا ہے 90 minus theta تو اس angle کے سامنے یہ f sin theta اور یہ f cos theta f cos 90 minus theta تو f cos 90 minus theta ہم جانتے ہیں کہ unit vector کے parallel ہے تو یہ اس میں contribute نہیں کرے گا لیکن f sin theta اور unit vector perpendicular ہیں تو یہ torque میں contribute کرے گا تو f sin 90 minus theta 90 minus theta تو یہ force کا effective component ہوگا torque produce کرنے میں اگلا question کرتے ہوں اس سے آپ کا concept more clear ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے tails دے دیا ہے tail دے دیا ہے اور اس کا head force کی tail دے دیا ہے اور unit vector کا head دے دیا ہے تو یہاں پہ force کو اس کے component میں convert کریں گے component میں convert کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ایسی lines draw کریں گے force ایک tail سے ایک line draw کریں گے اور پھر ایک line head کی طرف draw کریں گے ایسے draw کرنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان angle 90 ہو تو یہ دیکھیں اس میں تار کا کون سا factor contribute کرے گا یہ theta کے ساتھ والی یہ f cos theta یہ theta کے سامنے والی f sin theta یہ دیکھیں f cos theta یہ دیکھیں یہ unit vector r ہے یہ f cos theta اس کے perpendicular ہے لیکن لیکن یہ unit vector r ہے اور f sin theta اس کے parallel ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ force کا وہ component جو parallel ہو unit vector کے وہ تارک میں contribute نہیں کرتا جو perpendicular ہوگا وہ force میں contribute کرے گا تو یہاں پہ کون سا یہاں پہ f cos theta تو tau کا فارمولہ ہو جائے گا f r cos theta امیدہ آپ کو یہ concept سمجھایا ہوگا اگر آپ کو concept سمجھایا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں